موسیقی پر تھوڑا ایسے دیرہ کرنا ہے ہم دیرہ کر کے آپ نے اس کو ایسے شیڈ دیرہ روشنی کا جہاں پہ اس کے اوپر آپ کا روشنی کا شیڈ آئی ہو جائے گی تو آپ کے خیال سے بیس کس جگہ پر دیکھنے گا آپ نے دوپ میں سڑنا ہے مقصد یہ ہے آپ پر دوپ پڑے میں دن میں دیکھتا ہی نہیں ہوں مجھے رات کو ضرورت ہے یہ کہتے ہیں کہ سنیا کے میاں نظیر صاحب ہی اپنے کبوتروں کو رات کے وقت ہی دیکھا کرتے ہیں جوڑے لگاتے وقت ہی دیکھیں اے یہ دیکھو اب آپ اس کبوتر کی آگے یہی فرق ہو رہا ہے کہ جیساں مووی دکھائی جاتی ہے نا ان میں چینج ہی ہو جاتا پرندہ وہی پرندہ ہے جب آپ مووی بنا کے جاتی ہو ٹھیک ہے جی وہ اور دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے جو مجھیا ہے جب وہ بندے وہ خود اس کی تصویر اتار کے پیش دے وہ اندے ہے تیرا کبوتر ہی ہو ہی نہیں کا جڑا کامرہ نے دکھایا تھی کامرہ نے دیارشا ہی اندی دکھا تھی رنگ شنگ اندے واضیہ کرتے ہی اتنا بھرگ ہے کبوتر بازی کا کامرہ نے اس کا ذرہ بھی گلابی ذرہ بھی نظرہ گلابی ذرہ پورا آپ کو پروپر رنگ نظر آئے گا جو آپ وائٹ آنکھا کبوتر دکھا رہے ہیں نا کسی کو وائٹ آنکھا نہیں ہے ہر کبوتر کی آنکھ میں پانچ رنگ ہے دیکھنے کا طریقے کار یہ ہے آپ چیک کر لو اس کے پروں کا بھی تھوڑا سا شکریہ نہیں اب تین تین کیمرہ میں میں کہاں جاؤں بس آپ ادھر ہی کھڑے رہے ہیں بس ادھر ہی رہے ہیں اور یہ ایک منفرد بات ہے آپ کا رنگ نکال لیں کامران بھائی اس بات کو مانتے ہو بلکل صحیح ہوگا میں تو خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ دھوپ میں نہ دکھا ہوں ایک جگہ میں بلکہ نہیں نہیں دھوپ بہنس بھی ہوگی تھی اس کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو اس کا تریقہ کار تھوڑا چینج کرنا چاہیے ہاں یہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو آپ نے ریفلیکٹ یہ دیکھو نا یار ادھر یہی کبوتر آپ کی ہاتھ میں ہے اس کی آنکھ دکھاؤ ادھر اوپر کا کلری چینج ہو گیا آنکھ تو آنکھ ہیں ہاں اوپر کا کلری چینج جا رہا ہے یہ دیکھو نا وہی کبوتر ہے اس در وہ اس کی آنکھ دیکھتی ہے اوڑو جاتی ہے اچھا جی ابھی یہ کبوتر نا کریز میں ہے اس لئے آپ اس کو باقی چیزوں کو اگر نہ دیکھیں تو زیادہ دیکھتر ہوں یہ دیکھیں یہ ہے بالکل ٹھیک ٹھیک ہے جی مولڈنگ دائم ہے پرندوں کو ایسا موسم بھی ایسا ہے اب مجھے مجبوری یہ ہے مجھے واپس بھی جانا ہے کھوپڑی اس کی دیکھیں اور مزید کی بات ہے اس کی چونج دیکھیں آپ کی چونج دیکھیں جنون اس کا کلر کی ہے چونج کے لئے اس طرح کیا ہے اب آنکھ کے لئے نہیں کیا اس نے یہ جار دنوں میں پکڑا گیا ہے اچھا سکندر بھئی یہ جو بریڈ ہے یہ تیرہ ہزاری یہ آپ کو اتنی کیوں عزیز ہے یا اتنا آپ نے خالیسی پر کیوں فوکس کیا ہے چیمپئنس اس کی بیٹی ایک نگلی ٹھیک ہے جی جہاں سے میں نے اس کو لیا یہ تیرہ ہزار درم کا اگلہ لیا یار بارہ ایک بھوٹر سارے بیٹھ رہی ہیں یہ اوپر سے کھل رہا ہے بھوٹر چاروں کا لیا ہے نہیں یہ زکریس سکندر بھائی میں ایسے نہیں کرنا کاملان دکھاؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا اس کے اوپر ایس فیلنس ہے تو اڑا تھا شاید غلط بھی ہو سکتا ہے آپ چیک ٹام لینا آپ نے ایسے دھوپ میں لے جا کے ایسے نہیں پکڑنا اس کو آپ نے اس کے اوپر اس کو ایسے فوکس دینا ہے دھوپ دے دنیا اس کو دھوپ اوپر لازم اس کو دے نہیں ہے دے ہوگا نہیں تو اس کی آنکھ کیلئر ہوئی نہیں سکتی اب یہ اس طرح کی کھوٹر کی آنکھ ہے اب یہ دیکھو اس طرح کی دیکھ لو اب یہ دیکھ لو اس کی آنکھ ابھی ایسے آپ کو دنیا ساری بتا دے گی دن اور رات کا وہی کھوٹر ہے اور میں بھلا یہ کھوٹر کیسے ہیں ایک لائی میں بتا رہا ہوں کھوٹر کی دو انگلوں سے تصویر اتار کے میں نے بہت استادوں کے بیجی میں کہیں یہ جوڑا لگانا ہے کسی نے نارچ چھا کہا دیا کسی نے مادی یہ چی کہا دیا تو اتر تو ایک ہی تھا آو جی اتر مانتر جو چیز سیکھیں بہت یہ وہ نمبر سیکھیں اب آئی جا اس طرح سے دکھانے میں ممید ہے بھائی یہ جنتر منتر ہے جو جنتر منتر دکھائے جاتے ہیں نا وہ یہ جنتر منتر ہے بہت ہی تکڑی جانا ہے سب کو اتر ہوگے آپ کو تکڑی لگی گیا جدر بھی جاؤ گے جس کا کبوتر دکھاؤ گے تکڑی آنکھا ہوگا میں نہیں اس بات کو مانتا سب کی تکڑی ہیں یہ بہت ہی اچھا پر لیا ہے اس کبوتر کو چیمپئن ہے یار دو سال چیمپئن اڑا ہوئے ہمارے دبائی کی اسٹری کی اندر ہو سکتا ہے پاکستان کی بھی اسٹری ایسے ہوکے دس گیارہ بجے کبوتر نیچے لگا ہوئے جالوں کے ساتھ آیا ہوئے ٹھیک ہے اب وہ اوہ در ہی پھر پھر کے شام کر دیں چھے بجے کے بعد بیٹھیں دو ٹھاور پہ کبوتر کھڑا ہو آیا سنتالیس آٹالیس گھٹ بریچر ہے نیچے جس کا کھوپڑ بھی 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 نہیں پورا کبوتر دیکھیں اچھا ٹھیک ہے یہ شارو خان ہے یہ دو سال جی دو سو چیمپئن ہوئے دو بھئی میں یو اے ای میں اور شارو خان کامران بھئی یہ تھوڑا سا چل رہے پر اکیل سا بار بڑھے بار بڑھے بار بڑھے یہ فوکس بہت آلا ماشاء اللہ یہ دیس کا اٹھر ہے میں بشے پورٹ کریں اگر کسی وہ آپ نے شوق کروانا ہے کم از کمیس طرح تو کروانا تو اس کا بیڑا غرق نہ کرو اس کے پکڑ کے کپڑے لے بیٹھ دیتی پھر آپ نے تین پھوٹر دیکھیا کسی کے پاؤں بھی آپ نے وہ مٹی یا گاندہ کوئی چیز لگی بھی دیکھی یہ ہلکی پھولکی بھی اگر ان کو اگر کچھ لگاوا ہے وہ اس وجہ سے لگاوا ہے کہ یہ کپوٹر باہر نکالے نہیں آج تقریبہ ان کو پندرہ دن ہو گئے بچاروں کو خانوں میں باندھ پندرہ دن ہو گئے ان کپوٹروں کو باندھو گئے اب یہ تیرہ داری کا بیٹا آگیا گلتی نہیں نا پھر ماشاءاللہ بہت آلہ وہ کہتے ہیں نا کٹورے پہ کٹورہ بیٹا باپ سے میں نے بتائی تھی نا باہر دیکھو اگر میں آپ کو پریندے دکھاؤں کا آپ دیکھو بڑے کپوٹر کا تھوڑا جوڑ بھلتا ہے کامران بھئی ایسے ہی ہے اشارو خان کا تھوڑا سا تھوڑا سا سخت ہے کیونکہ وہ میری میکنگ نہیں ہے میری میکنگ آئی ہے چیک کر لو جوڑ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہے کپوٹر بہت اچھو نکل آیا رنگو ایسے کیا بات ہے دیکھیں جی دوستوں کیسا لا جواب گندہ ہے اب یہ دسمان آر ہے اس کا نا یہ بہت کریز کا جو موسو اچھا سکندر بھائی میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ نے کہا تھا میرے ہر کپوٹر کو آپ پکڑیں آپ نے جیسے حسیل مرگوں کو کرتے ہیں تو وہ بطلہ پرندے خارش کرتے ہیں ابھی مولنگ ٹائم میں میں نے کارک کامران کو کر کے دکھایا ہے کپوٹر جی بڑے شارو خان کی یہ بڑا کپوٹر کرتا ہے پتہ نہیں شارو خان کرتا ہے اور ایک اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں آپ اکیلے آؤ اکیلے بندے کے سامنے وہ کرے گا دس بندے لیا وہ کرے گا گبرائے گا بندے ادھر کھڑے بھی وہ ادھر گبر آ رہا ہاتھ میں اچھا بھئی ابھی جتنے بھی کپوٹر آیا نا وہ تیرہ ہزاریاں بہت اچھا ہوگا لیکن وہ بھی بابا جی نے کہیں سے لیا گا بلکل دوسرا بھی جو ہے نا لیا گا لیکن یہ ان کی خود کی میکی یہ میری میکی رہا ہے اس کا مزا اس سے ڈیفرنٹ ان دونوں کپوٹر زیادہ ہے کیونکہ ان میں جو آپ کی سمجھ میں کمی تھی وہ آپ نے اس کو نازم بات ہے نا اس کو رڈی فائنگ کیا باقی یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پرفیکٹ ہے پرفیکٹ اگر آپ کہیں جی اس میں یہ چیز رہ گئے جی یہ چیز آئیے دیکھیں جی پرفیکٹ تو انسان نہیں ہے بلکل ایسی بات ہے پرفیکٹ تو انسان نہیں ہے اور یہ بھارل ایک اچھا اب یہ دیکھو جیٹھی یا پرندہ بنایا ایسی بات ہے اس کی آگے سے بچوں کی آگے سے بچے شام تک اڑھ رہے ہیں آدل سکھی صاحب دکھنچا کر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا سب پرندہ ہے یہ اور مزید کی بات ہے کہ جو تیرہ ہزاریہ ہم نے دیکھا ہے جی یہ ہم نے پھکا دیکھا یہ اب اتنا گہرا ہوا یہ بھی پھکا تھا اور یہ اس کی عمر کتنی ہے یہ دو سالہ اور یہ دو سال میں تقریباً باپ جتنا گہرا ہے ایسے یہ اچھا یہ دیکھو انمان کامران نے بھی اس کے پہتر کی آنکھ دکھا یہ میں بھی دکھاتا ہوں یہ آور دیکھو اس کے آنکھ یہ دیکھو ادھر آجو آپ بھی ادھر آجو پیچھے سے دیکھو یہ دیکھو یہ یہ دیکھو یہ آنکھ کبوترگی آنکھ یہ دیکھو اگر ہم اس کو ایسے کریں گے ایسے اس کی ہم آنکھ دکھائیں گے آنکھ ہی بدلی ہو جائے گی کبوترگی پانی چیک کر لی دوپ میں کرو نا دوپ میں موویل ہو نا اس کی آب ملے جایی جایی آپ نے یہ بھی تیرہ ہزار کا بیٹا ہے آپ کو ان کبوتروں کا شوق تیرہ ہزاریے سے پڑھا تھا تیرہ ہزاری بڑے کبوتر سے پڑھا تھا اس کی بیٹی اُڑی تھی شیر نہیں دبائی کے اندر اور میں اپنے ہاں سے ہی کاٹ آیا تھا بازی بھی نہیں میں نے اُڑنے دی تھی ایک بھائی نے لکھا بابا سکندر اعظم زندہ بات وہ محبت سے پیار کرتی ہے دنیا اب دیکھیں جیسے میں بتاتا ہوں کو تیلنے دیکھیں ان کی بند ایسے نہیں کامران کی طرح وہاں گھوٹے لگا کے کئیوں کے بند بچارے کو کرنے پڑتی ہیں یہ دیکھ لو اوپر نے لیے یہ دیکھو بابا نے منو فیل کرتے ہیں نہیں کیوں فیل کرتے ہیں کبوتر کو آپ نے اگر ایسے کر کے دیکھا نا اس کی ہیڈی بدلی ہو جائے گی کیسے کر کے ایسے کر کے دیکھا نا جیسے زیادہ استاد دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے جی جی بلک ادھر ہی رکھئے گا یہ دیکھیں دوستوں یہ سکندر بھائی بتا رہے ہیں کہ ایسے راکھ کے اگر آپ دیکھیں گے کبوتر ایسے اڑتا اس کو ایسے دیکھنا ہے ایسے اور ایسے کرنے میں کبوتر کی ہڈی میں دن اور آن کا فرق آ جائے گا میرے خیال سے جوڑوں میں بھی فرق آ جاتا ہے جو جوڑوں کی وہ سر یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ مجھے کیمرا پکڑائیں میں آپ دیکھیں ایسے کبوتر کو الٹا کر کے سیدھا کریں پہلے ایسے ہاں اس کا بیلنس آپ ایسے کر لیں ٹھیک ہے اب اس کی اڈی بے ہاتھ پر نیچے کریں اس کی تھوڑی سی ٹیل ٹیل اس کی تھوڑی سی نیچے کریں اب اس کو پھیر یہ ہاتھ اب اس کا آپ جوڑ دیکھیں اور جیسے ایسے کریں گا آپ دیکھو اب وہ فرق آتا ہے فرق پڑ گیا یہ کھل گیا ہے یہ دیکھیں جوڑ نے کھول گیا ہے یہ مسئلہ بلا کیا ہے آپ لوگوں کو نرم اور سخت ہڈیگہ کبھی بھی نہیں بتا لگ سکتا ایسے نرم ہو جائے گی ایسے ہر کبوتر کی ہڈی نرم ہو جائے گی سخت کبوتر کی بھی نرم دیکھ رہے ہیں اور نرم کبوتر کی سخت دیکھ رہے ہیں جہاز بھائی شکریہ نرم سخت مالا جونسا معاملہ ہے نا وہ سارا آپ ختم کر دو صحیح آپ نے ایک کہا تھا کہ جو سخت ہڈیگے کبوتر ہے نا وہ گرمی میں پرفارم کریں گے آپ دیکھیں یہ پکی اڈیہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے پھڑکا ہوا ہے پھڑکا ہوا ہے کیس کیوں آپ کا زیادہ تر لوگ نے اینگل غلط دیکھ رہے ہیں جو یار میں اپنے کبڑے سلوانے جاؤں میں زمین پر سیر کر لوں اور سمان کی طرف لاتے کر لوں جیسے پکا درزی ہو وہ میرا ناب نہیں لے سکے گا سارا کچھ پوٹھا ہو جائے گا تو جب آپ نے اس کو اس کے ناب پر رکھے اس کی ہڈی دیکھی نہیں تو دیکھا گیا آپ نے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا اچھا سکندر بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑ کا بہت عمل دخل ہے تو یہ جو ہڈی اور جوڑ کا میں نہیں جاتا آپ نے میرے برز دیکھنے میرے برز دیکھیں کہ اگر میں نے ایسے برز میرے پر چیمپئنز برز جائے دیا تھا وہ غلط کروای ہے سکندر بھائی یہ جو گیپ ہے اس کے بارے میں مطلب کیا ہونا چاہیے ملکل ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی اتر اڑانے ہیں تو ہڈی جوڑ کا گیپ جی ایٹ اڑانا ہے تو اس کو آپ کو ایک انگلی لے کر آنا ہے اور اگر اکسو بساگ دزیں اڑانے ہیں تو پھر دو بھی کر لو مشکل لیں گے دزوں میں دو انگلی بھلا بیٹھے گا اور جب آپ نے لمبی بازییں کھیل لی ہیں تو اس کا فاصلہ آپ کو کم کرنا پڑے گا بابا جی کے جتنے بھی کبھوٹل دکھا رہے تھے ان میں کریز زیادہ ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کس میں کریز کم ہو تو یہ مادہ ہی تھی تو اس میں کریز کم ہے اور یہ مادہ بھلا کون ہے یہ اس کی ماں ہے جو نمان بھائی کے پاس آٹھ نمبر پٹھا ہے یہ مادہ نیک ہے یہ بابا جی شوق کروائیں گے نہیں نہیں ایک رات ہی اتنی چیک کر رہا ہوں صورت بھی بہت ہے کیا بات ہے اچھا اتنے کبھوٹل آئے یہ الگی سٹرکچر کی مادہ ہے الگ سٹرکچر کی یہ اس لئے الگ ہے کہ یہ خون ہی الگ ہے لیکن سٹرکچر بھی بڑا خوبصورت سٹرکچر یہ سٹرکچر الگ اس لئے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں یہ خون ہی الگ ہے اب یہ بتائیں وہ کیا تھے اور یہ کیا تھے یہ جان لے با کوٹر ہے جان لے با بےOSH میں بھی فرق ہے سارا کچھ ہی فرق ہے اچھا چھتے اس کی ماں بھی ادھر ہوا ہے اس کا باپ ہوا ہے یہ گھر کا بناğı گھر کا بنیوی بٹھی ہے میری ادھر آپ اگر اگر 100 کو بوتر اگر 200 کو بوتر دیکھیں گے نا تو 200 کو بوتر میں شاید ساتھ یا 8 کو بوتر ہوں گے بڑے باس آپ کا چین پر ہے جو آپ کی پسند کا جو ابھی ایک پتھا آیا تھا وہ اور تھے پر باکی ایک بڑوں سے آگر وہ پریڈہ ہے میں ایک بات کروں نا وہ آپ نے لیے ہوئے تھے نا کبوتر آگے جو آپ نے نکالا تھا پر اور تھا یہاں پہ پھر وہ ہی پا رہا ہے یہاں پر وہ ہی پا رہا ہے مطلب کہ آپ کو اس طرح کا پر پسند ہے اس کی ریزمبلہ سے سیم ہے پر تیلی جو سلائی شیپ وہ مطلب آپ کو جو پسند ہے وہ اس میں اور اس میں دونوں میں سیم ہی نظر لگ رہا ہے کیا آپ کو یہی کندہ پسند ہے یار جو زیادہ چھلانگیں مارنے والے کبوتر ہیں نا جو زیادہ چھلانگیں مارتے ہیں وہ بازی میں نہیں آتے وہ مہمان ہوتے ہیں وہ شروع کی پھڑکوں میں آگے لگتے ہیں اور مالک بڑے خوش رہتے ہیں میں نے آپ سے ایک سوال اس دن پرسند کیا تھا آپ نے کہا یار کیا بچوں والا سوال کر رہا ہے کہ کبوتر کو جلدی بند ہونا چاہیے بند کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں بھی دو طرح کے پروں کی میں نے بات دیتا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ اس طرح کا پر لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دکھائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کون سے پر جلدی بند ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں یار اس کی تو جونسی ہے نا اس کی اس جوڑے کی گرنٹی تو اس کے بیٹے نے ثابت کر دی ہے نمان بھائی کے گھر میں نمان بھائی کے گھر میں نمان بھائی صاحب کی طرف وہ اسی جوڑے کا وہ اب جب آئیں گے تو انہوں نے اس بیچے لیے ہی کہنا ہے کہ اس نام آبیوں میں نے دکھاؤ یہ اس کوتر کی ماں ہے میں صحیح ہاتھ پڑا بھی رہاں نہیں ہو تو مداری دو ہو نا مداری دو پورے ہو نا سکندر بھائی ایک سوال بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ نے ایک جوڑا لگایا بریڈ کے لیے یعنی کہ آپ جیسے بتایا تیرہ ظاہری ہو گیا یا لیٹس سپوز یہی مادہ ہوگی کہ بھائی اس بلڈ کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے پرفیکٹ جوڑا لگایا بچے کاٹنے کے لیے تو کیا ایسا ہے کہ وہ سارے بچے کاٹے جائیں گے یا چند ایک میرے بھائی پہلی تو یہ بات ہے کہ جس استاد کی گھر میں دو نر اور دو مادی ہیں جو نکالنا جانتا ہے نا آپ غلط جگہ کھڑے میں پیچھے دھوپ ہوگی چل ایتر آجیں یہاں پہ ٹھیک ہے جو آدمی دو نر اور دو مادی ہیں نکالنا جانتا ہے نا اس کے سارے بچے گٹیں گے سب اپنے گھروں میں چیک کر لو جس کا جو جوڑا دو نر دو مادی ہیں کار رہا ہے پرفارم بھی میدان میں کار رہا ہے اور اگر نہیں کار رہا تو ان کو کار کے دوبارہ جوڑے لگاؤں ان کے بچے انشاءاللہ گرنٹی سے اڑیں گے چیک ہے نہیں یہ ٹکنیک سے نکالتے ہیں یہ دو نر اور دو مادی ہیں کوئی ٹکنیک نہیں ہے کبوتر کے اندر سسٹم ہے جو اس کو پڑ گیا میں کبوتر ہی تنا پرفیکٹ رکھتا ہوں جس کے اندر ایب نہ ہو ایب سے پاک کرو اس پہ پھر راز کھول دیں نا کہ یہ کیا راز کیوں وہ راز کھول ہیں لوگ پھر بھلا کیا کہتے ہیں میں یہ نہیں ہے پٹہ شیئی پٹہ تکار کے دخواہ پٹہ تکار کے دخواہ میرے گھر میں نکلتے ہیں راز تانو دسیا نہیں راز سکندر بھائی نہیں دسیا نکلے یا نہیں نکلے نہیں میرے گھر نکلتے ہیں لیکن مجھے لوجک کا نہیں پتا میرے گھر نکلتے ہیں ایک دن میں دونوں بچے نکل آئیں گے وہ نکل ہے میں نے ان سے کہا ہے میرے گھر میں یہ نکلنے شروع ہوا ہیں میں گھر میں تو نہیں گیا لیکن مجھے کونسپٹ کا نہیں پتا بڑے بڑے سکندر بھائی معذرت آپ کی بات کڑ کامران بھائی ایک میں سکندر بھائی میں نے آپ سے ٹیلی فون پہ کیا کہا کہ میں نے ایک سال آپ کی خالی وہ باتیں سنی لیکن مجھے بتا نہیں تھا میں نے جاج کیا پھر میرے بچے چھوٹے تھے جو انہوں نے ویڈیو دکھائی نا ایسے نکال کے کھانے سے بچہ نکالا اور اڑایا میں نے اپنے گھر میں نکالے وہ کھانے سے میں نے اٹھائے میرے اڑے میرے اب تقریباً اسی پچاسی پرسند بچے اڑتے ہیں وہ ابھی تک میں نے ان کو نہیں بتایا کہ مجھے سمجھ کیا لگی اور وہ کیوں اڑے ہیں وہ چل رہا ہے آپ نے بڑی دیکھ نہیں بڑی نہیں نہیں وہ وہ ابھی یہ ویڈیو ہون ہے میں آپ کو اکیلے بتاؤں گا اور شاید چونکہ سیکھنے کی بات سی دیکھیں اوپن ہے میں تو اوپن بندہ ہوں نہ میں بیچنے والا نہ ہمیں چھتوں بجا کے ڈڈے مار کے اڑھانے والا یہ کہنا جی میں نے تو اس لیے کچھ کھول دیا ہر بات کھول دی یہ بھی کھول دیا وہ پائے نہیں بڑی لمبی گالے کی خوٹی گالے کی اور میرے شکردان میرے گاٹے لوانا تھی وہ گاٹے بیٹے ہیں کہتے ہیں ساجی تھی گالے کوئی نہیں دسلیں اکلی گالے کی کوئی ہو سکتی کامران بھائی بڑی کوشش کر رہے ہیں سکتنے بھائی کو نہیں اگر سمالے کوئی سے بڑی گالے سب تو اس سے تھوڑا خور بات دے گا رہن دے دوں کبوتری کا دیکھ شوق کبوتری کا شوق کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپن بات ہے اوپن میرے شکیرت کا نمبر بھی جس کا دل کرتا ہے کبوتر دیکھ لے چلے آپ یہ نہ بتائیں کہ اس چیز کو ایسا ہونا چاہیے اب وہ چیز بتا دیں کہ اس میں دیکھ کے یہ پتہ لے پرسنٹیج ہونے چاہیے کبوتر کے اندر خون کی بلڈ کی اس سے دو نر دو ماتیں نکلیں گی پکتا نہیں گلیں گی دوسری طرح میں دکھائیں گے پرسنٹیج سے مراد کیا ہے میں نے کی پتا ہوں نے میں کسی دیکھ کروں کبوتر لے گئے ہیں کامران چھاڑ دے بڑے بڑے فینسیاں ماران دے نہیں انہوں نے سکھا دیئے جڑے اپنے ان کے انہوں نے سکھا دے آنگے یہ دیکھیں بدلی ہوگی آنک کبوتری کی پوری بدلی ہو جائے گی یہ ہی چھو منتر تھا یہ ہی چھو منتر تھا جو اتنے تائم سے آپ کو جونتا سمجھ نہیں لگ رہا تھا صحیح ٹھیک ہے جی بدلی ہوگی آنک کبوتری کی اسکتر بھئی تھوڑا سا کیا بھا آج نیکٹورک کا مسئلہ چلتا رہے گا آگیا آگیا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایسے لے جا کے اس کے اوپر ایسے دھوک دینی پڑے گی ہمیں آگیا آگیا دیکھ رہے نمان اور اب آپ یہ ادھر سے کبوتری کی آنکھ دکھائیں ادھر آگیا بدلی ہو گئی یہ لوجیک ہے یہ کبوتر بازی کی لوجیک ہے اب اس سے زیادہ یار اور میں نے دسوں میں کی کار دماؤں دوڑے لئے ہر شہد ہونوں دازے نہ کبوتر میں جڑا بھی لے گیا میں کہا لو میں کسے تبھی دھومنی پکڑنی یا لو سارے اسی طرح ہوں گے جب ان کے جوڑ ہی نہیں کھلے تو ان کی دھومیں ایک ایسے کھلی ہو سکتی دوستو مقصر بات ہے سکندر بھائی کا ایک ہی لوجیک ہے کہ آپ اپنے گھر میں میرٹ اچھا رکھیں پرفیکشن کی طرف جائے یہ نہیں ہے کہ ہزار ہزار پرندہ رکھنے کی اس میں سے پھر بگوزے کی طرح یہ دیکھ لو یہ کلیئن کلیئوں سے دیکھ لو کدھر چڑی ہوئی ہیں کہاں تک جانی چاہیے بھائی جتنی زیادہ بڑی کارلو اچھی ہے اچھا یہ کہتے ہیں جی سکندر بھائی یہ تو پہلا پار ہوتا ہے اس طرف کا یہ عموماً کہتے ہیں جی جس کا تھوڑا سا بڑا ہو وہ کبوتر بڑا جی پرفارمر ہوتا ہے وہ شامعہ مانتہ ہے کیوں کامران بھائی آپ کا کیا خیارہ آپ نے بہزاروں لوگوں کے انٹیوی کبوتر اچھا میں نہیں مانتا اپنی ماری بول دے نہیں نہیں آپ اپنا لوجک دے وہ تو کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا جس کبوتر کی پہلی کلیئے میں نے کئی ویڈیوز میں کہا بھی ہے ہم نے کسی سے سنا بھی ہے دیکھا نہیں آپ نے لوگوں کے سٹمٹڈ کبوتر دکھائے ہیں جو جیٹ میں پرفارمرس کی ہوئی ہے اس کے مطابق بتائیں اور اس کی یہ پر اوپر ہے اور آپ نے اس کو بریڈنگ میں ڈالا ہے جب تک اس کے بچوں میں یہ پر اوپر چلتا آ رہا ہے وہ بچے اڑاتا رہے ہیں پہلا پار جو ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سیکنڈ پار اسے فوٹر نیچے آ جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کنسسٹنٹلی اس کے برابر جائے ہیں اگر وہ برابر رہے گا اگر پہلا اور دوسرا برابر رہے گا وہ کبوتر نیچے آ کے کھڑا بھی ہوگا اچھا اس میں ایک لوجک بتاتے چلوں کلی کا پار بڑا ہونا چاہیے یا بگل کا پار وہ آپ کی میرے ویڈیو تھی مجھے یاد میں اس لئے نہیں بول رہا تھا آپ کے مطابق پہلی کلی اگر چھوٹی ہو تو بہت اچھا کبوتر کلی چھوٹی ہونی چاہیے بگل کا پار بڑا ہونا چاہیے نہیں بگل وہ ہی میں کہہ رہا ہوں پہلی کلی نیچے ہونی چاہیے بگل اوپر ہونی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک ہر کسی کا اپنا پیٹنٹ اپنا پیٹنٹ ہے یہ دیکھو اب اس کی یہ کلی دیکھو یہ چھوٹی ہے دوسری جڑی بھی ہے تیسری دیکھو تیسری کلی بھی اس کلی سے اوپر ہے یہ بڑا ہونا چاہیے اب یہ دیکھو اس کبوتری کے سٹمپٹ نہیں یہ بڑا ہی ہے میں بتا رہا ہوں اس کبوتری کا بیٹا اینوان بھائی کے پاس تین مادیوں کے ساتھ اس کی دونوں دونوں بیٹی ہیں نکلیں یہ پہلی بات اور تینوں نے دونوں دونوں بیٹیوں نے دھیرے کی پروازیں دیں اب بتا دیں میں غلط تھا انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے اب تو ثابت ہوں ہلا کے رکھ دی ہے کہ اتنا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس ہی ہے سیکنڈ سٹپ میں بھی تو میں تو وہی بات کرنی ہوں غلط تو نہیں کہا میں نے اور بابا جی کے کبوتروں مسئل اسی کی ہے انہوں نے بتایا قدرت ہی میرے ہاتھ میں آئی ہے مادہ انہوں نے بتایا کہ اسی کی مہدہ دیکھ رہے ہیں سارے پر وہ کریز میں ہے نا تو اس کا یہ والا پار نا اس پر سے بہت بڑا ہے دوسرا بھی بڑا کیوں تیسرا اس کا اتنا بڑا ہے یہ دیکھو نہیں ہے یہ ابھی تو نہیں ہے نا وہ ابھی وہ ہے میری جان ابھی تو یہ نکل رہے ہیں نا یہ دیکھو کچھیں ہیں گلے آپ چاہے کر لو یہ دیکھو ہاتھ نہ لگاو نا یہ دیکھو گلے کچھیں اس کا یہ پار اے اتنا بڑا ہے اس کی مہا کا بھی بڑا ہے دوسری بگل جائے ہاں یہ دیکھیں جی پھر دوبارہ وہی جتنی کبھوٹر لائے ہیں سب سے یہی کیا ہے اور سب نے بٹ کی ہے وہ کر لی ہے کر لی ہے مو چھوڑنا پڑ لے گا یہ اس مادی کا نعرہ ہے اور یہ میرے تیرہ ذاری کا موتر کا بیٹا ہے یہ بھی اس کا بیٹا ہے یعنی کہ وہ مادہ اور تیرہ ذاری کا بیٹا اس کی وہ آگے نمان بھائی کے پاس گئی تھی چار پانچ کبھوٹر آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی بڑے سٹریٹ فاروڈ بندے ہیں تینوں چاروں کبھوٹر جو میرے ہاتھ کی میکنگ کے آئے ہیں آپ درہا اس کے جوڑوں کے اوپر ہاتھ لگا کے چیک کر لیں مجھے پکڑا رہے ہیں کوئی بات نہیں چیک کریں جوڑ کھلا تو نہیں نہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جو باپ آیا تھا اس میں تھوڑے سی کھلے تھے اور جو بیٹا تھا اس میں پھر آگے نا تھوڑے ہارڈ تھے لیکن یہ آپ نے جو اس کی مادہ وہ اور یہ جو آیا ہے آگے سے جو آپ کے گھر کے ہیں وہ حقیقت بات ہے کہ بلکل وہ جو دوسرے نمبر پہ آیا وہ بیٹا نہیں تھا بھائی تھا شارو خان جس کے سخت آئے ہیں نا وہ شارو خان آیا یعنی جو آپ نے بنایا تھا بیٹا اس کا وہ بعد میں شارو خان کے دوسرے نمبر پہ آیا اس کے ملائم ہے باندھا ہے شارو خان کے تو سخت ہیں ہاں اب شارو خان جو بریڈ کرے گا نا وہ کھلی نہیں ہوگی باقی باتیں یہاں بعد میں کر لیں گے جی 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 کیونکہ بس یہ ایک بوتر کا مجھے باتے ہیں دیکھا ہے کہ آپ یہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ یہاں پر آئی گی نہیں یہ دیکھو نمبر دکھاؤ اس کو بوتر گیاں آنکھ دکھاؤ ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھو اب ہم روشنی میں لے آئے اس کو اور ایسے ہم نے اس کو روشنی اوپر سے دے دی اب دیکھو اس کی آنکھ بدلی ہو گئی یہ جادوگری ہے جی جو جادوگری دکھائی جاتی ہے نا جی وہ آپ لوگوں کو اپنے کے بوتر لگتے ہیں سادھے اور دوسروں کے لگتے ہیں بڑے زبردست یہی سادھی ہیں یہی زبردست ہے یہ لو یہ لو سادھا ہو گیا یہ لو چیک کر لو یہی آنکھ ہے بلکل ایسی یہ دوان دکھاؤ در دی یا آنکھ اس میں اور اس میں اس کے لیے دیکھو